سوال ایسے نہیں آتا تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا اور تین کام جو کرے گا کبھی زلت نہ دیکھے گا جو جھوٹ بولتا ہے جو ظلم کرتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے جو جھوٹ بولتی ہے جو ظلم کرتی ہے جو دھوکہ دیتی ہے عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے زلت مقدر ہے اس جہان میں اس جہان قوم ہو فرد ہو عورت ہو مرد ہو ظلم ہے جھوٹ ہے دھوکہ ہے رب زل جلال کی قسم زلت کے سوا کچھ نہ ملے گا جو سچ بولتا ہو جو عدل کرتا ہو جو دیانت دار ہو اس کے لئے عزت مقدر ہو گئی ہو گئی ہو گئی سچ ایک فرد میں ہے عدل ایک فرد میں ہے دیانت ایک فرد میں ہے یا ایک قوم میں ہے انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا میرا اللہ انہیں دیکھ کے رہے گا چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے یہاں یہاں قوم فرد قبیلہ کوئی مذہب پتھر کا پجاری آپ کا پجاری سچ بولتا ہے ظلم نہیں کرتا دیانت دار ہے اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دیکھ رات کا تحجد گزار دن کا روزے دار کہیں ظلم کرتا ہے کہیں جھوٹ بولتا ہے کہیں دھوکہ دیتا ہے زلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی اور موت کے بعد کی زلت بھی ساتھ اٹھے گی تو اللہ کو راضی کرو کیسے کبیرہ گناہوں سے بچ کر اس کے سامنے سر جو کا کر دوسرا کام اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو سارا معاملہ دو حدیثوں میں بتا دیتا ہے دو حدیثوں کہ یہ دو کام کر لو ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے تمہارے گھر جنت بن جائیں گی میہ بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی ساس بہو میں محبت ہو جائے گی باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی تو کام کر ان دو میں سب کچھ چھپا ہوا ہے میرے نبی نے فرمایا معاذ پوری حدیث معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں تو آپ نے کہا سألت عن عمر عظیم بہت بڑی باتوں نے پوچھی ہے معاذ نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا اور حج کرنا پھر آپ نے فرمایا اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں جنت کے دروازے بتاؤں کچھ بتائیں روزہ چہنم اور تیرے درمیان بیش میں رکاوٹ بن جائے گا چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا پاک کر دے گا اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا دو نفلی پڑھ لیا کرو کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر پھر آپ نے کہا معاز اَلَا أُمْبِيُكَ بِرَاسِ الْأَمْرِ وَعُمُودِهِ وَذِرُوَتِ السِّنَامِهِ وَبِمِيْلَا كِهَادَ كُلِّهِ اے معاز میں تمہیں اب سورے دین کا خلاصہ بتاؤں سورے دین کا سرہ بتاؤں ستون بتاؤں ایک روایت کو بتاؤں ستون بتاؤں آخری چیز بتاؤں آخری چیز بتاؤں کہا جی ماں ہوا ماں ہوا جی تو مجھے دیکھنا سارے بھائی تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا معاز کفہالا معاز اپنی زبان پہ قابو پا جاؤ یہ میری پوری شریعت ہے یہ پورا دین ہے یہ کس کو سمجھایا ہے ماں ہوا کیسے سمجھایا ہے جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایکشن کر کے صرف اتنا بھی تو کافی تھا زبان کی احتیاط کیا کرو ایسے سمجھایا ہے جیسے چھوٹا بچہ کیوں کہ مشکل ترین کام ہے بائیس ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے یہ دو انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے معاذ بن جبل اور معاذ بن جبل کون ہے میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ کون ہے میں پچھلے مئی میں گیا ہوں یہ مئی جو گزرا ہے اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا میں وہاں گیا امان میں آگے اربیت گئے اربیت سے اٹھارہ کلومیٹر بیس کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا جب میں اندر گیا تو پر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات اٹھارہ ہجری اور اب ہے چودہ سو پینتیس ہجری چودہ سو سترہ سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں جب میں مقبرے میں داخل ہوا کمرے میں جس میں قبر تھی سارے کمرے میں خوشبو خوشبو قبر پر دو چار چادریں پڑی تھی مجھے خیال آیا کہ میرے خیال یہ چادروں پر خوشبو لگی ہوئی ہے اوہ خوشبو آ رہی اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا جا کے نماز پڑھی مسجد قریب تھی مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا میں وہ ایسے کر گا چادریں سونگ نہیں شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے ایک آدمی میرے پاس کہنا گا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے یہ اس قبر والے کی خوشبو یہ چوبیس گھنٹے آتی رہتی ہے چوبیس گھنٹے پھر میں نے فیزیکلی ایک ایک چادر کو سونگا کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی یہ وہ معاذ ہے جو چودہ سو سترہ سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے میں سنی سنائی نہیں بتا رہا آنکھوں دیکھا بتا رہا خود گیا ہوں خود یہ میرے جو گزرا ہے ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو معاذ زبان پہ قابو رکھنا اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی خطہ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پالے کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان پہ قابو پالے اگر چپ کر جائے کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے دعوی نہ کرے کہ میں باپ وہ میرے آگے بولتا ہے انسان انسان ہے خطہ ہوتی ہے اگر آپ بھائی پیچھے نیچے مستورات میں ہیں اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں کسی کو دخ دینے والا بول نہ بول المسلم من سلم المسلمون من لسان و ید آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دخ نہ پہنچ آئے